پنڈورا اور پینما کے بعد نیا ہنگامہ سویس سیکریٹس نے تھر تھرلی مچا دی اورگنائز ٹرائم لینڈ کرپشن ریپورٹنگ پروجیکٹ سویس اکاؤنٹس میں تیس ہزار کلائنٹس کے خربوں کے نئے اساسے سامنے لے آیا یہ اکاؤنٹس جا سدانوں جرائم پیش آفراد جاسوسوں اور عامروں کے ہیں چودہ سو پاکستانی بھی اکاؤنٹ ہولڈرز نکلے سابق آئی ایس آئی چیف اکتر عبد الرحبان کے بچوں کے بھی سویس اکاؤنٹس کا انکشاف اردن کے شاہ عبداللہ سابق مصری صدر حسنی مبارک کازکستان کے صدر نور سلطان اور ازباکستان کے صدر اسلام کریموف کے بچوں نے بھی رکم سویس بینکس میں رکھی پینما پینڈورا اور اب سویس اکاؤنٹس کے کہانی پہلے پیسے چوری کرو پھر ملک سے باہر بھیج دو کرپشن اور مانی لانڈرنگ پاکستان جیسے ملکوں کا اہم ترین مسئلہ ہے وزیر اطلاع فواد چوہدری کا ٹویٹ کہا وزیراسیم عمران خان نے اس مسئلے پر مسلسل آواز اٹھا رہے ہیں کہ امیر ملک و غری ملکوں کے استحصال کو رکھیں اب سارے مانی لانڈرر اتحاد بنا رہے ہیں کیا ایف آئی اے قانون سے بالاتر ہے کیوں نہ ایف آئی اے کے خلاف توہین عدالت کاروائی کریں صحافی محسن بیک کے گھر پر چھاپے کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ ایف آئی اے پر برہم ڈائریکٹر سائبر ٹرائم فوری طلب چیف جسٹس آتھر ملولا نے ریمارکس دیئے ریاست کی ریٹ ہونی چاہیے بے شک کوئی ان کے گھر غلط گیا ہوگا مگر قانون اپنے ہاتھ میں کیوں لیا اس متعلق جو بھی دفاع ہے وہ متعلقہ ٹرائل کورٹ میں پیش کریں سماعت میں گیانہ بجے تک وقفہ کر دیا گیا کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ میں کمی تین شہروں میں مصبت کیسز کی شرعہ دس پیسز انسائد ریکارڈ کی گئی سب سے زیادہ شرعہ گلگت میں چھبیس اشاریہ چھے سات پیسد رہی ملک بھر میں کیسز مصبت آنے کی شرعہ تین اشاریہ دو چھے ریکارڈ کی گئی محلی کرونا وائرس سے چوبیس گھنٹے میں مسید اکتری سمبات ایک ہزار تین سو ساٹھ نائے کیسز ریپورٹ ہوئے وائرس کا شکار ایک ہزار تین سو دو افراد کی حالت تشویش ناک ہے ملکی سیاست میں گہمہ گہمی تیز پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان اور عاصف علی زرداری کی ملاقات آج ہوگی عاصف زرداری مولانا فضل الرحمان کی رہائے گاہ پر جائیں گے حکومت کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر مشاورت ہوگی اتحادیوں سے رابطوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا بلاول بھٹو آج ایک روزہ دورے پر پشاور جائیں گے اے این پی کے عادت سے ملاقات ہوگی ورکرز کنونشن سے خطاب بھی کریں گے عاصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات آ اندلید مل کر کریں آہوزاریاں جیسی ہے اپوزیشن کی میل ملاقاتیں خود کو تکول قسلیاں دینے کے لیے ہیں ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کا بیان کہا قوم محفوظ ہو رہی ہے ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہنے والے آجزاتی مفاد کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں پیک نیوز سے مطالق حسان خاور کا کہنا تھا کہ جس کا جب جی چاہتا ہے کسی کی پگڑی اشال دیتا ہے پیک نیوز کو روکنا ملکی سلامتی کے لیے ضروری ہے پی ٹی آئی حکومت نے پیک نیوز کے آگے بند بان دیا ہے امران خان پشاور میں ایک شخص کے ذریعے ہمارے عراقین پارلیمان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں لیگی ترجمان مریم اورنگزیب کا الزام کہا امران خان پشاور سے یہ فون کالیں کرانا فوری بند کر دیں آپ باز نہ آئے تو ہم ان صاحب کا نام لینے پر مجبور ہوں گے آپ سیاست کے میدان میں سیاسی انداز میں مقابلہ کریں یہ غیر آئینی حرکتیں آپ کے خوف اور شکست کا واضح ثبوت ہیں وزیراعظم کی زیر صدارت پی ٹی آئی سینٹرل ایک ایزیکیٹیو کامیٹی کا اجلاس ساج ہوگا اجلاس میں سیاسی صورتحال اور بلدیاتی انتخابات کا جائزہ لیا جائے گا عوامی رابطہ مہم کو آگے بڑھانے سے مطالق مختلف تجاویز پر خور ہوگا اجلاس میں وزیراعظم کے مزید شہروں میں جلسوں سے مطالق بھی مشاورت ہوگی اپوزیشن کے لانگ مارس کے حوارے سے حکمت عملی پر خور کیا جائے گا جبکہ تحریک انصاف کے ترجمانوں کا اجلاس بھی آج ہوگا سانحہ کچھی کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے بلوچستان اسیملی کے سامنے دھرنے کا چوتھ حروض قاتلوں کی گرفتاری کے لیے حکومت کو دیا گیا آلٹی میٹم خط دھرنے کی قیادت کرنے والے پیچھے رہنما سردار یار محمد ریند کہتے ہیں صوبائی حکومت قاتلوں کی گرفتار کرنے کی بجائے بیرون ملک فرار ہونے کا موقع دے رہی ہے قاتلوں کی گرفتاری تک دھرنا جاری رہے گا انصاف کے لیے اسلام آباد تک مارچ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں پنڈورا اور پینما کے بعد نیا ہنگامہ سویس سیکریٹس نے تھر تھرلی مچا دی آرگنائز ٹرائم لین کرپشن ریپورٹنگ پروجیکٹ سویس اکاؤنٹس میں تیس ہزار کلائنٹس کے خربوں کے نئے اساسے سامنے لے آیا یہ اکاؤنٹس جا سدانوں جرائم پیش آفراد جاسوسوں اور آمیروں کے ہیں چودہ سو پاکستانی بھی اکاؤنٹ ہولڈرز نکلے سابق آئی ایس آئی چیف اکتر عبد الرحبان کے بچوں کے بھی سویس اکاؤنٹس کا انکشاف اردن کے شاہ عبداللہ سابق مصری صدر حسنی مبارک کازکستان کے صدر نور سلطان اور ازباکستان کے صدر اسلام کریموف کے بچوں نے بھی رقم سویس بینکس میں رکھی پینامہ پینڈورا اور اب سویس اکاؤنٹس کے کہانی پہلے پیسے چوری کرو پھر ملک سے باہر بھیج دو کرپشن اور مانی لاؤنڈرنگ پاکستان جیسے ملکوں کا اہم ترین مسئلہ ہے وزیر اطلاعات فواد چوہدری کا ٹویٹ کہا وزیراسیم عمران خان نے اس مسئلے پر مسلسل آباز اٹھا رہے ہیں کہ امیر ملک و غری ملکوں کے استحصال کو رکھیں اب سارے منی لاؤنڈرر اتحاد بنا رہے ہیں کیا ایف آئی اے قانون سے بالاتر ہے کیوں نہ ایف آئی اے کے خلاف توہین عدالت کاروائی کریں صحافی محسن بیک کے گھر پر چھاپے کی معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ ایف آئی اے پر برہم ڈائریکٹر سائبر ٹرائم فوری طلب چیف جسٹس آتھر منولا نے ریمارکس دیئے ریاست کی ریٹ ہونی چاہیے بے شک کوئی ان کے گھر غلط گیا ہوگا مگر قانون اپنے ہاتھ میں کیوں لیا اس متعلق جو بھی دفاع ہے وہ متعلقہ ٹرائل کورٹ میں پیش کریں سمات میں گیانہ بجے تک وقفہ کر دیا گیا کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ میں کمی تین شہروں میں مصبت کیسز کی شرعہ دس پیسر سے زائد ریکارڈ کی گئی سب سے زیادہ شرعہ گلگت میں چھبیس اشاریہ چھ سات پیسد رہی ملک بھر میں کیسز مصبت آنے کی چراتین اشاریہ دو چھے ریکارڈ کی گئی محلی کرونا وائرس سے چوبیس گھنٹے میں مسید 31 سمبات ایک ہزار تین سو ساٹھ نائے کیسز ریپورٹ ہوئے وائرس کا شکار ایک ہزار تین سو دو افراد کی حالت تشویش ناکھ ہے ملکی سیاست میں گہمہ گہمی تیز پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان اور عاصف علی زرداری کی ملاقات آج ہوگی عاصف زرداری مولانا فضل الرحمان کی رہائے گاہ پر جائیں گے حکومت کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر مشاورت ہوگی اتحادیوں سے رابطوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا بلاول بھٹو آج ایک روزہ دورے پر پشاور جائیں گے اے این پی کے عادت سے ملاقات ہوگی ورکرز کنونشن سے خطاب بھی کریں گے آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات آ اندلید مل کر کریں آہوزاریاں جیسی ہے اوپوزیشن کی میل ملاقاتیں خود کو تکول تسلیان دینے کے لیے ہیں ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کا بیان کہا قوم محفوظ ہو رہی ہے ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہنے والے آج ذاتی مفاد کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں پیک نیوز سے متعلق حسان خاور کا کہنا تھا کہ جس کا جب جی چاہتا ہے کسی کی پگڑی اچھال دیتا ہے پیک نیوز کو روکنا ملکی سلامتی کے لیے ضروری ہے پی ٹی آئی حکومت نے پیک نیوز کے آگے بند باندیا ہے عمران خان پشاور میں ایک شخص کے ذریعے ہمارے عراقین پارلیمان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں لیگی ترجمان مریم اورنگزیب کا الزام کہا عمران خان پشاور سے یہ فون کونیں کرانا فوری بند کر دیں آپ باز نہ آئے تو ہم ان صاحب کا نام لینے پر مجبور ہوں گے آپ سیاست کے میدان میں سیاسی انداز میں مقابلہ کریں یہ غیر آئینی حرکتیں آپ کے خوف اور شکست کا واضح ثبوت ہیں وزیراعظم کی زیر صدارت پی ٹی آئی سینٹرل ایک ایزیکیٹیو کامیٹی کا اجلاس آج ہوگا اجلاس میں سیاسی صورتحال اور بلدیاتی انتخابات کا جائزہ لیا جائے گا عوامی رابطہ مہم کو آگے بڑھانے سے مطالق مختلف تجاویز پر خور ہوگا اجلاس میں وزیراعظم کے مزید شہروں میں جلسوں سے مطالق بھی مشابرت ہوگی اپوزیشن کے لانگ مارس کے حوارے سے حکمت عملی پر خور کیا جائے گا جبکہ تحریک انصاف کے ترجمانوں کا اجلاس بھی آج ہوگا کوئٹا گلیڈیٹرز اور کراچھے کینگز پی ایس ایل سے آؤٹ پاک آسٹریلیا ٹیس میں شامل کھلاری دائیس فروری کو رابل پنڈی میں ریپورٹ کریں گے باقی چار ٹیموں میں موجود ٹیس کھلاری ستائیس فروری کو بابل تو بابل رابل پنڈی جائیں گے پاک آسٹریلیا سیریز کے لیے کومنٹری پینل بھی فائنل مائک رابرٹ کی میتھیو ہیڈن وسیم اکرم وقار یونس شامل پاک آسٹریلیا پہلا ٹیس چار مارچ سے شروع ہوگا چابے سال بعد پاکستان آنے والی آسٹریلوی ٹیم تین ٹیس تین ونڈے اور ایک ٹی 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 کھلے گی پاکستان سوپر لیگ میں ملتان سلطانس کی ایک اور جید اسلام آباد یونائٹڈ کو چھے وکٹوں سے ہرا دیا ایک سو چھے رنس کا حدف سلطانس نے اٹھارویں اوور میں حاصل کر لیا سلطانس پوائنس ٹیبل پر نمبر ون اسلام آباد یونائٹڈ کا چوتھا نمبر یونائٹڈ کو اپنا سفر جاری رکھنے کے لیے الیمنیٹر راؤنڈ میں فتح حاصل کرنا ہوگی ایونٹ میں آج آخری لگ میچ کھیلا جائے گا لاہور کلندرز اور پشاور ظلمی آمنے سامنے ہوں گے موسیقی